بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے عمل کا جو تیرے ہاں قبول ہونے والا ہے یہ تین درخواستیں ہیں اور فجر کے بعد جو ہمارے اذکار ہیں اس میں یہ درخواست ہم نے اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے اللہ ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمالے ہمارے ہاں ایک لفظ جس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے شیڈول، ٹائم مینجمنٹ دنیا نے جس کام کے اندر ترقی کی ہے انہوں نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے اور ان لفظوں کو سمجھا ہے یہ بطور مسلمان بڑی توجہ دینے والے لفظ ہیں یہ عام چیزیں نہیں ہیں یہ لفظ ہیں نا شیڈول، ٹائم مینجمنٹ یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا اور ہم نے اتنا نقصان کیا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے میں اس کی مثال دینے لگاؤں شیڈول کیا ہے؟ ٹائم کو مینج کرنا کیا ہے؟ اس وقت چاند، سورج، دن رات، رمضان، حج یہ ساری چیزیں کسی شیڈول کے مطابق آ رہی ہیں یا ہمیں آ جاتی ہیں؟ کیوں بھائیو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں خبر ملے اوپ آئی رمضان آ گیا ہے ایک نیدر ہوئی ترہ مینے لنگے نو فیر آ گیا ہے اوپ آ رمضان تے آ سکتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا ایک اللہ نے نظام تحقی ہے بندہ کہے جی وہ چھے مینے پینا حج کیتا ہے اللہ فیر آ گیا جی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے ساری کائنات کو ایک شیڈول دیا ہے کب سورج چٹھنے کب غروب ہونے کب چاند نکلنے کس چاند کے مہینے میں کیا کرنے مثلا قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا یسعلونک ان الاحلہ اے نبی صلی اللہ لوگ پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے ہمارے ہاں تو شائروں نے چاند کو خوبصورتی کا استعارہ قرار دیا کہ جی فلان کا چہرہ چاند کی طرح ہے اور فلان جو تھنڈی روشنی ہے وہ چاند کی روشنی کی طرح ہے کسی نے کوئی جملے کسی نے کوئی ہمارا رب کہتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے تو اے نبی ان کو بتلاو چاند کلینڈر ہے چاند کیا ہے کلینڈر ہے چاند شیڈول ہے چاند ٹائم کو مینج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کس مہینے میں تم نے حج کو جانا ہے کس مہینے تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہے کس مہینے تم نے اپنے امن کے دنوں میں سفر کرنا ہے کس مہینے کیا کرنا ہے یہ شیڈول ہے یہ ٹائم کو مینج کرنے کی ترتیب ہے یہ اہمہ نہیں کہ چڑ گیا اور ٹھنڈی روشنی دے دی جناب ہم سمجھیں کہ چلو جی روشنی ہے تو سفر کرلو نہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بتلاو کہ چاند کا کام کلنڈر پن ہے کلنڈر بننا ہے تمہیں بتلانا ہے کہ زندگی کو ترتیب کیسے دینا ہے بارہ مہینے تیہ کیے ہیں ہر مہینے میں کسی میں اٹھائیس دن ہے کسی میں انتیس دن ہے کسی میں تیس دن ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مہینہ پندرہ دن کا کوئی مہینہ ساٹھ دن کا ایسا تو نہیں ہے اللہ نے ایک نظام دیا اس نظام کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملیز کو ازدواج متحرات کو ایک سال کا خرچ کٹھا دیتے ایک سال کا جب آتا نا خمس مالِ غنیمت مالِ فیر تو یہ سارا کچھ جب آتا تو اس میں سے آپ ایک سال کا خرچ اپنی فیملیوں کو دیتے اب آگے بیویاں تھی ما شاء اللہ وہ بھی نبی کی بیویاں تھی تو وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ عورت وہ بیوی ملے گی جنتوں میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں تو ہماری ماں کہنے لگیں ہم آپس میں انہیں ہاتھوں کو ماں اپنے لگ پڑیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں اس سے مراد یہ ہے جو زیادہ سخاوت کرتی ہے وہ قیامت کو مجھے سب سے پہلے ملے گی یہ ذہن تھا اسی لئے ان لوگوں نے پبلک کی خدمت میں عوام کی محبت میں وہ وہ کام کر دی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک دفعہ اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اپنے گھر بیٹھی تھی تو ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو بچیاں تھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اممہ جی سے اس نے جب کچھ مانگا تو اممہ جی نے پورا گھر چھان مارا ایک روایت میں آتا ہے کہ دو خجوریں ملیں ایک روایت میں آتا ہے کہ تین خجوریں اممہ جی کو ملیں آپ نے وہ تینوں خجوریں اس عورت کو پکڑا دی اس نے ایک ایک خجور دو بچیوں کو دے دی اور تیسری خجور اپنے موں میں ڈالی پتہ نہیں کب کے بھکے تھے تو ان بچیوں نے تیزی سے اپنی خجور کھا لی اور پھر ماں کی طرف دیکھنے لگ پڑی تو ماں نے اپنے موں سے تیسری خجور نکال کے وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی تو اممہ جی دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہنے لگی مجھے نہ چونکہ وہ لا تو میری نہیں تھی لیکن اس کے باوجود مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ کیا ممتہ بھی کیا چیز ہوتی ہے ماں بھی کیا عجیب شہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح موں سے نکال کئی بچوں کو دے دیا پہلے کہ ان سے بڑی خوراک تھی اس وقت پھر یہ بات اممہ جی نے سنائی رسول اللہ سلم کو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ جو شخص دو بچیوں کے ساتھ عزم آیا گیا یعنی جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں اور اس شخص نے صحیح معنوں میں ان کی پرورش کی تربیت کی جو اس سے ممکن تھا اچھی تربیت کی تو یہ بچیاں قیامت کو اپنے والدین کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی آڑ بن جائیں گی دیوار بن جائیں گی تحفظ کا بحث بن جائیں گی کام تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا لوگ ماں کی بھی حالت ہوتی ہے کہ اگر بیٹا ہو تو جناب پیدائش کے تیسرے دن دوڑ دوڑ کے کام شروع ہو جاتے ہیں اور اگر بیٹی ہو تو ماشاءاللہ وہ بھی چاڑی دین مٹھے تو پٹکہ ہی نہیں لان دی کہ اندی بستی ہوئی ہے تو میں ہوں نے چھیلا منجید بیگ ایک گزارنا ہے اس کا اپنا ذہن یہی ہوتا ہے کہ بھئی بیٹا ہے تو دوڑ لگا تو بیٹی ہے تو لمی پیج ہو یہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی علمیاں ہے بہرحال اکزمائش ہے اس کو کمزوری میں لیا جاتا ہے لیکن جنتوں میں جانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ رسول اللہ سے نے بیان کیا کہ اگر دو بیٹیاں بھی کسی کو اللہ نے دی ہیں اور اس نے صحیح تربیت کرنے کے اپنی کوشش کی تو یہ بچیاں اس بندے کی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا باعث بن جائیں گی اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو عزتوں کے ساتھ رکھے آفیت کے ساتھ رکھے اور اللہ سب کی عزتوں کی فاس فرمائے سب کو ایمان والی آفیت والی عالی حیاء والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ سب کی بچیوں کو قیامت کو جنتوں میں داخلے کا باعث بھی بنا دے تو یہ میں نے ایک دو مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کہ کس طرح وہ اپنے گھروں کو مینج کرتے پورے سال کو لیکن بیویاں جو تھیں وہ صدقہ خیرات کر کے جلدی جلدی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیتی تھی اب ہمیں بھی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے اور اس دعا کے اندر ایک ڈیزائن ہے ایک ترتیب ہے کوئی پچیدہ نہیں ہے کہ ترتیب کیا ہے اللہم انی اسعالک علم نافع اے اللہ میں تر سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہے اس کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ برکت کے لیے قرآن مجید کو پڑھو صبح صبح تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا تو ہمارے گھروں میں بہت قرآن پڑھا جاتا تھا خواتین ایک لفظ بولتی تھی کہ بھئی میں نے نا وہ جو دہاتوں میں چلتا تھا نا کہ بھئی میں لسی بھی رڈک لئی ہے تے ماشاءاللہ مکھن بھی نکلایا تے بس ناشتہ پکان ہے لیکن میں نالن سبق پڑھن نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ سبق سے مراد قرآن مجید ہوتا تھا وہ سبق سے مراد سپارہ ہوتا تھا اور وہ پڑھا کرتی تھی تو وقت کے ساتھ اللہ معاف فرمائے وہ ٹرینڈ نہیں رہا اب ہمارے گھروں میں جو دباؤ ہوتا ہے وہ سبق پڑھنے کا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اٹھاؤ اور مسجد کی بجائے سکول کے اندر دوڑ لگا دو ناشتہ دے دو پیسے پکڑا دو ایک عجیب اللہ 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 مسیح ہوتی ہے صبح صبح تو ٹرینڈ بدل گیا ہے اب یہ جو سوچ ہے نا گھروں میں تعلیم کا نہ ہونا باہر بھی تعلیم کا محول بڑا عجیب و غریب ہے ہمیں یہ دعا سکھلا رہی ہے کہ ہماری صبح کا آغاز اگر نفع دینے والے علم سے ہو جائے نا نفع دینے والا علم اور نفع دینے والے علم میں قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی کمال کا علم نہیں ہے ہمارے گھروں میں ایک اور بڑا عذاب چلتا ہے ہمارے گھروں سے مراد معاشرے کی بات ہو رہی ہے ٹی وی پر مارننگ شو کے نام پر مرد اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں ہمارے کچھ مذہبی گرانے ہیں ایسے جن گروں میں ٹی وی نہیں ہے کیبل بغیرہ کا سسٹم نہیں ہے لیکن معاشرے کے اندر یہ بیماری چل رہی ہے کہ وہ مرد اپنے کاموں پہ چلے گئے بچے سکول میں چلے گئے اور بچوں کی ماں تین چار موٹے موٹے مولیوں والے پراتھے بنا کے اور جناب چائے کا بڑا سا کپ جسے مگہ کہتے ہیں وہ پاس رکھ کے تو ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے جناب کبیس چینل کو کبیس چینل کو مارننگ شو کے نام پر ایک شو دیکھا دوسرا دیکھا تیسرا دیکھا وہ ملومات لے رہی ہے کہ جو اس کی اپنی تربیت کے لیے اس کی اولاد کی تربیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دے ہیں کیونکہ سٹوڈیو کی زندگی مسنوعی زندگی ہے ٹی وی کی زندگی مسنوعی زندگی ہے وہاں فراد ہے دھوکہ ہے جس طرح یہ فیس بک کو کہا جاتا ہے فیک بک ہے جلی ہے کچھ بھی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے چند چیزیں ٹھیک ہیں زیادہ مواد غلط کی سکمہ ہوتا ہے تو گھروں کے اندر بجائے اس کے کہ خواتین قرآن کو پڑھتیں حدیث کو پڑھتیں صحابیات کی صیرت کو پڑھتیں اور ہمارے مردوں کا بھی یہ شیڈول ہوتا دکان پہ چلے گئے ہیں دفتر میں چلے گئے ہیں تو وہاں وقت ہوتا ہے وہ اپنے دفتر کے اندر بخاری شریف رکھ لیں ترجمے والی قرآن مجید رکھیں ترجمے والا سیرت رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دنیا کے اندر جو سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں وہ انبیاء گزرے ہیں انبیاء کے بعد صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لیا اور انشاءاللہ وہ جنتوں کے بھی مالک وہ لوگ بن گئے جب ہم ان کو پڑھیں گے تو سوچ ادھر جائے گی اور جب ہم نے دیکھنا بھی کسی اور کا ہے پڑھنا بھی کسی اور کو ہے تو سیدھی سی بات ہے بھئی انسان جو منظر دیکھے انسان جو تصویر دیکھے انسان جو لفظ پڑھے حتیٰ کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر بھی ہوتے ہیں اور دماغ پر بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے پھر اسی طرح کے حوالے اسی طرح کی سوچ اسی طرح کی پلیننگ اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو ہمیں رسول اللہ سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ ہم نفع دینے والا علم اس کی تلاش کریں ہماری صبح کا آغاز وہاں سے ہونا چاہیے یقین کریں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے تیس پارے ہیں نا اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ لمبا چوڑا نہیں میں نے ایک پارے کو ایک پارے کو میں نے دس دنوں کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے دس دنوں کے اندر اوستن سولہ سترہ رکو اتنے ہی ہیں سولہ رکو ہیں ستارہ ہیں اٹھارہ ہیں پندرہ ہیں اوستن یہی چلتے ہیں تو بندہ یہ تیہ کر لیں کہ میں نے ترجمے کے ساتھ تقریباً دس دنوں میں ایک پارہ ختم کرنا ہے تو تیس پارے ختم ہونے میں ایک سال بھی نہیں لگے گا اور پورا قرآن مجید ایک دفعہ ہماری نظروں کے آگے سے گزر جائے گا اور اسی طرح ہم اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب رکھ لیں کوئی حدیث کو پڑھنے کے لئے رکھ لیں انشاءاللہ یہ وہ دین ہے جو ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا ہے اور یہی وہ نفع دینے والا علم ہے جس نے صحیح اور غلط میں ہمیں فرق سمجھانا ہے اب میں اس کی ایک دو مسالیں اور دینے لگا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر میکمہ ہر ادارہ پنجابی میں کہلو جدی داڑ تھلے جیڑا ہوندہ وہ کہتا ہے میں ہی سپر پین ہوں مرسے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے ہر شعبے کی یہ حالت ہے اللہ ماشاءاللہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مرسے آگے کوئی نہیں ہے کوئی ہمارے جیسا ہے ہی نہیں ہمارے برابر ہی کوئی نہیں لیکن اخلاقیات کا مسئلہ اجتماعی طور پر ہمیں درپیش ہے اخلاقیات کا اجتماعی طور پر بڑے بڑے جو کہتے ہیں ہم بڑے پڑے لکھے ہیں کاغذ کی ڈگرییاں ہیں کاغذ کی ڈگرییاں اندر تربیت نہیں ہے احساس نہیں ہے کسی کا بھلا کرنے کا تصور نہیں ہے کاغذ کی ڈگرییاں پکڑی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سلیبس میں وہ چیز ہے ہی نہیں اب چار مضمون ایسے ہیں جو علم کے نام پر بہت زیادہ خرچہ کر کے پڑے جاتے ہیں بہت زیادہ خرچہ کر کے میں گجرات ایک کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کالج کے مالک کا بیٹا اسٹریلیا سے پڑھ کے آیا تو اس کے پاس ایک اور لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جہاں تم پڑے ہو میں اس یونیسٹری میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ کیا ڈیٹیل ہے اس کی تو جو میں نے تھوڑے وقت میں سنی وہ ڈیٹیل یہ تھی کہ تمہیں صرف اس یونیسٹری میں داخلہ لینے کے لیے تین مہینے پڑھنا پڑے گا کسی دارے کے اندر صرف داخلہ لینے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے تین مہینے پڑھنا اور اس ڈیگری کا کل خرچ تقریباً پچھتر لاکھ روپے ہیں کتنا خرچ ہے اور یہ بات میں کئی سال پرانی کر رہا ہوں آج کی بات نہیں کر رہا اب وہ ٹوٹل سلیبس نکال لیں ان کے اندر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ایک مضمون ہے فزیکس کا ایک مضمون ہے بیالوجی کا یہ سائنس کی ہیں سارے اور ایک مضمون ہے کمسٹری کا ہم کچھ کو میڈیکل فیلڈ کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں لے جاتے ہیں یہ میں علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ نفع دینے والا علم ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چار پانچ راستے میں نے آپ کو بتائیں وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے وہ فزیکس کی بات ہے الیکٹرانکس کے نام پر یا کمسٹری کی بات ہے کیمیکلز کے حوالے سے یہ چار پانچ جو میں نے مضمون رکھے ہیں ان میں ماسٹر کرنے کے لیے بہت زیادہ مال لگتا ہے لیکن ان چاروں پانچوں کتابوں کے اندر ایک لفظ بھی کہیں نہیں لکھا کہ تم نے انسانوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ایک لفظ ان ساری کتابوں کے اندر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ میتھ میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ بندہ ریاضی میں بڑا ماہر ہے تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے میتھمیٹکس میں ماسٹر کیا ہے تو بندہ اسے کہتے ہیں نا کہ تجھے میتھ نے حساب نے ریاضی نے جس میں تُو نے سولہ سترہ سال لگائے ہیں اس میں کوئی ایک اخلاقی تربیت کا جملہ ہے نہیں ہے میتھ نے کیا بتانا ہے سادے لفظوں میں دو اور دو چار دو اور دو چار اور روپیے کہلو روٹی کہلو لیکن اس نے یہ نہیں بتانا کہ تمہارے دو کون سے ہیں اور دوسرے کے دو کون سے ہیں کن سے دو پر تمہارا حق ہے اور کن دو پر دوسرے کا حق ہے یہ وضاحت ریاضی نے کبھی نہیں کرنی اس میں آپ پی ایچ ڈی کریں اس میں پروفیسر لگ جائیں یہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں یہی حال باقی مزامین کا ہے مگر جس وضا سے ہمارا معاشرہ خرابی کی طرف زیادہ گیا ہے ہماری تربیتوں کے نصاب میں جو اصلاح کا جملہ تھا لفظ تھا بتیں تھی لہجے تھے وہ ہمارے جس سلیبس میں ہے ہم نے وہ سلیبس پڑھائی کوئی نہیں وہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں کو پیئے لگ گئے ہیں اتنا بوجھ تھا کتابوں کا کہ پیئے لگ گئے ہیں لیکن ان ان بستوں کے اندر اسلامیات کے نام سے اول تو کتاب ہی نہیں ملے گی اور اگر ملے گی ماشاءاللہ اتنی سلیم سمارٹ پتلی سی وہ جی کرے دوں کتاب آنڈے بیچ چاہیے ادھر لبے ہی نا وہ بندہ لبدا لبدا گانکار شڑ دا آنڈہ ہی تھی ادھر رکھی سی وہ ماشاءاللہ تو جب ہم نے اس پر توجہ نہیں کی تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر بندہ دوسرے سے گلا کرتا ہے ہر بندہ کہتا ہے وکیلہ نے کی کیتا ہے وکیلہ نے ڈاکٹرہ نے کی کیتا ہے ڈاکٹرہ نے انجینئرہ نے کی کیتا ہے انجینئرہ نے سیاستدانہ نے کی کیتا ہے سیاستدانہ نے نے مولویاں نے کی کتا ہے یہ محول بنا ہوا ہے کیونکہ اجتماعی طور پر ہم نے وہ علم جس نے ہمیں صحیح معنوں میں غلط اور صحیح کا فرق سمجھانا تھا صحیح راستے پہ چلانا تھا ہمارے وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہمارے کتابوں میں وہ نصابوں میں نظر نہیں آتا تو جو پڑھنا تھا پھر وہی کرنا تھا یہ پہلی میری درخواست ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی ذات کو سیٹ کرنے کے لیے اس علم کی بڑی ہی ضرورت ہے جس میں پتا چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر اس کا پتا نہیں کریں گے تو پھر جانوروں میں اور یہ دو ٹانگوں والے جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا کیونکہ اللہ نے انسانوں کو یہ ایک جگہ کہا کہ چار قسمیں اٹھا کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت ترتیب پر پیدا کیا اور دوسری جگہ فرمایا اولائک کلن عام بلہم ازل ان میں سے تو انسان کیا کہنا یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کیوں جب رویہ ہی جانوروں والا ہے جب رویہ میں انسانیت نہیں ہے تو جانور میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے وہ نہ بھی ٹکر پاڑنا ہے نہ بھی ٹکر پاڑنا ہے تین ہی کام ہے ماشاءاللہ پہلہ راجکے کمالیاں پھر راجکے کھالیاں پھر راجکے ساؤں گے پھر کمالیاں پھر ساؤں گے پھر کھالیا شیڈولی اٹھا شاندارے تنہ کم تو لاوچو تھا کامی کوئی نہیں یہی کام کرلیوں پر جانور کرتے ہیں تو بندہ اگر جناب سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہی کام کرے تو اللہ کہتا ہے جانور یہ اور کیا ہے اس لیے یہ پہلی ترتیب ہے زندگی کی کہ ہمیں علم کے نام پر اگر سکولوں کالجوں میں وہ سارا کچھ میسر نہیں ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسا محول بنانا چاہیے کہ ماں باپ بھی جو بالک ہیں وہ بھی گھروں کے اندر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے ہماری زندگی کی ترتیب کو درست کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ معافرمائے پھر وہی کام ہوگا جس پر اللہ نے شکوا کیا دوسری اللہم انی اسعال علم نافع و رزق طیب یا اللہ ہم مسلمان ہیں عام لوگ نہیں ہیں ہمیں صرف روٹی نہیں چاہیے ہمیں پاکیزہ روٹی چاہیے ہمیں کیا چاہیے پاکیزہ روٹی چاہیے صرف روٹی ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں رزق وہ چاہیے جو پاک ہو حلالاں تیباں یہ قرآن مجید کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کون سا رزق حلال ہے کون سا حرام ہے کون بتائے گا کون سنے گا کون برداشت کرے گا بڑا مشکل ہے اب دیکھئے کہتے ہیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اگر کھانا گرم ہو تو جب آپ لکمہ لیتے ہیں تو ہاتھ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پای جان کالی نہ کرو کام خراب ہو یا نہیں ہاتھ بتاتے ہیں ٹمپریچر سمجھاتے ہیں حصہ اندر اگر وہ خراب ہو تو ناک بتاتا ہے کہ بوسیادہ ہی چکی لگے جان دیو بیکھتے لبو سالن خراب ہو یا دا ناک بتاتا ہے ہماری عیس ہے اگر وہ کچھا ہے صحیح نہیں پکا تو پھر ہمارے دانت بتا دیتی ہیں کہ بھائی چیزیں صحیح گڑیاں نہیں اگر اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق ہے نمک زیادہ ہو گیا ہے کوئی مرچ کا مسئلہ بن گیا ہے تو وہ رپورٹ ہماری زبان دے دیتی ہے لیکن یہ کھانا حرام ذریعے سے آیا ہے یا حلال ذریعے سے آیا ہے یہ رپورٹ کہاں سے آئے گی بھائی لیوارٹری سے آئے گی رپورٹ یہ ہمارے زمیر نے بتانا ہے یہ ہمارے زمیر نے بتانا ہے اور زمیر بھی تب بتائے گا جب اس کو قرآن و حدیث کی پان چڑی ہوگی ورنہ کئی اتنی دنیا ہے اس وقت سات عرب کی عبادی ہے کتنی بڑی تداد ہے چائنہ والے کتے بھی کھا جاتے ہیں کھاتے ہیں نا آخر ٹھیک ہے تو ان کے نزدیک تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے قرآن و حدیث و علم ہے جو بتلائے گا کہ کیا حلال ہے اور کیا پقیزہ ہے اس کے علاوہ دنیا کا علم ان باتوں کی وضاحت شاید کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا اب مسئلہ کیا بنا ہماری بہت بڑی تداد چونکہ یہ علم سے متعلق بات تھی انہوں نے ماں باپ نے بچوں پر ایک ظلم کیا بچے بچے ہی تھے ایک لفظ بولا جاتا ہے کیریئر کانسلنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دسمی کے بعد آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے کیا پڑھنا چاہتا ہے اب ہمارے ہاں تو بطور ماں باپ ایک سادی سی بات کیا ہوتی ہے پتر نمبر دیرے سا ہی ہونے چاہیے دیں تے بس کوئی نوکری دن ہو ایسی لب جائے نا جیدے جرپیہ کھلا ہی آئے تے وہ انجدہ کوئی دالا انجدہ کوئی کام کر یہ ہے سوچ موٹی سی نوکری بینک میں کرنی ہے ماں باپ کو گرض نہیں نوکری فلم ڈسٹری میں کرنی ہے کوئی گرض نہیں کوئی جوے کا کام ہے کوئی مسئلہ نہیں باہر جا کے شراب خانے پر یوٹی دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں جب ان چیزوں کا احساس نہیں کیا جائے گا تو پھر رزقن تیبہ پاکیزہ رزق کی کوئی تصور اس کا نہیں ہوگا اب افسوس کہاں پر ہوتا ہے ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لے پڑھ لے مثال کے طور پر جتنے میرے بھائی کامرس کے کورسز کرتے ہیں آپ کہیں گے بتا نہیں یہ باتیں سکول و کالجوں والی ساری کر رہے ہیں اس وقت ہمارے چونسٹھ فیصد پاکستان کے اندر نوجوان ہیں چونسٹھ فیصد پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستان کے اندر ہیں باقی تمام ملکوں میں بزرگ زیادہ ہیں اور نوجوان کم ہیں تو نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پڑھائی کے نام پر یونسٹری کالج میں جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے کالج بن گئے کتنی یونسٹیاں بن گئیں کیا کوئی کالج یونسٹری خالی نظر آتا ہے کیا یہ مسئلے نہیں ہیں کہ بھئی داخلہ ہی نہیں لبدا حالانکہ فیصے نہیں دی جا سکتی بڑا مسئلہ ہے فیصے دینا مسئلہ ہے لیکن ماں باپ اوکھے اوکھے کالجوں میں پڑھا رہے ہیں بچیوں کو ہاسٹل میں رکھ رہے ہیں پتروں تھے ہی رہے جنہاں خرچائے گا تینوں ڈاکٹر بنانا تینوں انجینئر بنانا تیری تلیم مکمل کروانی ہے مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی ایڈی تلیم مکمل ہے رسنا اللہ نے اسلام دن تلک کیا کہ بھئی ہم نے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا اس کی تو کوئی سمجھ آتی تھی مجھے یہ تلیم کے مکمل ہونے کا نہیں پتا چلا کہ کیا سوڑی بھی نکہیں دے رہے مکمل ہو گئی ایک چوتھے سپارچی ذکر آیا کہ جنہیں سوڑا کر لیا وہ دی تلیم مکمل ہو گئی یہ کیا میار ہے اور پھر اس کے بعد بریک کوئی نہیں جی میں نے ایمفل کرنا ہے جی میں نے پی ایچ ڈی کرنی چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں لکھا پڑھ لیا تھا ماں کی گود سے لے کے گورتا یہ نہیں کبرتا علم ہی اثر کرتے جاؤ پھر انہیں دی بریکتے کوئی نہیں لگنی لیکن نقصان کیا ہوا کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں انہوں نے کورس کیے ہی وہ ہیں یار ان بچوں کو کنٹرول کرو بھئی مسجد والی کریں تو بہتر ہے آپ بیٹھ جائیں بیٹا اب اصولی طور پہ جب ایک بچے کو آپ نے کورس کروا دیا سودھ کا سودھ کا کورس کروا دیا اس کو پوچھو نوکری کیڑی کرنی ہے انہوں نے پائی جی اے نوکری بینک والی جاندی ہے اے نوکری دا ایک کورس دا نتیجہ بینکی ہے بینکنگ کا کورس پڑھ رہا ہوں پھر وہ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان ڈگریوں کا تو نام سنے تو بندے کو تھوڑا سا چیکر سا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں بینک اس کی جاب ہے بینک اس کا انڈ ہے بینک اس کا محور و مرکز ہے اور ہم قرآن و حدیث میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ قطعا کسی طرح بھی بینک کیا آمدن کا معاملہ یہ جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ بولے آپ نے تو صاف کہا کہ بھئی سود کی سود کی ستر قسمیں ہیں سب سے چھوٹی قسم سب سے چھوٹا درجہ اس کو جائن کرنے کا نتیجہ کیا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں پچھلی والی ٹھیک ہے اس کو جائن کرنے کا نتیجہ کیا ہے ٹھیک ہے یار کیا ہوگیا کہ اللہ معاف فرمائے کوئی بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے نا یہ سود کی سب سے چھوٹی قسم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ چھتیس دفعہ کوئی بدکاری کرے اور سود کا سب سے چھوٹا حصہ اس کو ٹینڈ کرے اس کو جائن کرے اس میں ملوث ہو تو یہ برابر ہے اور قرآن نے تو سیدھا سیدھا کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اب ماشاءاللہ کتنے پانچ وقت کے مسجد میں نماز پڑھ کے رزانہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار باندھ کے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں مجھے بتاؤ پھر کیا کہتے ہیں دعا مینی قبول اندھیوں پھر کیا کہتے ہیں سمجھ نہیں ہوں اندھی مسئلے کدھروں کدھروں پیدا ہوں اندھی نے اوہ بھئی تم عجیب لوگ ہو یا تو کہو یہ سود ہے نہیں سود کا کام بھی کرنا ہے رب سے جنگ بھی لڑنی ہے رب کے سامنے حاضری بھی دینی ہے عجیب ڈبل ٹریپل قسم کا موہ ہے لیکن کتنی دنیا ہے رزق کے نام پر بیرون ملک مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا گجرات ہی تھا مجھے بڑا اچھا لگا کہنے لگا جی میں یہاں آیا تو وایا سمندر اور جس طرح اٹلی جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح سپین جا رہے ہیں ایران اور ترکی اور کیا کیا مسئلے ہیں بچاروں کے تو کہتا ہے میں ایک سٹور پر ہوں میری ڈیوٹی انہوں نے سٹور میں اس ریک پر لگا دی ہے اس علماری میں لگا دی ہے جہاں شراب کئی ٹوٹل خانہ ہے تو میں شراب بیشتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ میں یہاں پر کیا کروں میں نے کہا بھئی ہم نے تو اپنے رب سے یہی سنا سیکھا سمجھا ہے بذریہ قرآن و حدیث کہ جو بندہ اللہ کی بات مانے گا اللہ اس کو مشکل سے نکال بھی دے گا اور رزق وہاں وہاں سے دے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تو یہ شراب بیشنا تیرے لیے اس کی ہمیں تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی سو مزدوریاں کوئی اور کرو لو جی اللہ نے اس کو تفیق دی اس نے وہ نوکری چھوڑی اپنے لیے کوئی الگ سے میند کی پھر مجھے کوئی دوک سال بعد اس نے فون کیا مجھے بھی بڑی خوشی اس نے شکریہ کا فون کیا کہنے لگا احسان بھائی وہ میں نے آپ سے شیرنگ کی تھی تو اس وقت تو بڑا مشکل لگا لیکن میں نے جب کوئی دائیں بائیں کی مزدوریاں کر کے اپنی سیٹنگ کی آج اسی ملک کے اندر میرا اپنا ہوتل بن گیا ہے اپنا میرا ہوتل بن گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں اس شکر میں آپ سے شیرنگ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے میں کسی کا متحد ہوتا اللہ نے کتنے سٹاف کو میرے متحد کر دیا حلال کام کر رہا ہوں اور دل بھی مطمئن ہے حرام سے بھی اللہ نے بچا لیا اس وقت تو بڑا مشکل تھا ہمارے ہاں یہی چلتا ہے جو بندہ غلط نوکری کر رہا ہے اب جب اس کو کہیں گے یار ہے ٹھیک نہیں چھڑ دے تو ایک دفعہ تو اس کے اندر بجلیاں کڑکتی ہیں اور اگر اس کا بس چلے تو بہت کچھ کر دے لیکن کام مز کام اتنے کی بڑی کوشش کرے گا لو جی تو سی دعا کرنی جو ہی میرا ہاتھ پیجے نا کوئی اس تو بہتر کوئی شہ لب گئی میں اس سے دن لاند کالنا میں جو نوکری تے یہ لاند کال دیا کال دیا ٹیر تا ہون تا کہ پہنچ جائے دا ماشاءاللہ ایڈی لاند دی سپیڈ اندی یہ کہ اگلے ہی اندے پائی ساٹھ سال دا تیری میرے بانی خدا دا واسدہ نہ تنو سابہ ہون دا نہ تنو پتہ اللہ کہتا ہے ٹیر تنو جا اپنے کار تے اے ماشاءاللہ سٹھا سالہ تا لاند کال دا رہن دا پتہ نہیں ہون کی تے کال دا رہن دا اب کیا سوچ ہے کہ اس سے بہتر نمل مدل ملے گا اس کے بعد چھوڑوں گا ایسے لوگ اللہ پر توقع ہی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی اللہ مدد بھی کوئی نہیں کرتا اللہ کہتا جاور خجل ہونا ہوئی جاکہ تنو پہلہ جناب پکا پکا ہے تیرے سامنے رکھئے تیرے نو پہلہ تریز آر تنخواہ مل دے ہی انتو پنجاز آلی نوکری دے پھر توں شرنی نوکری دے ایڈا تیرا ایمان توں خجل اندارہ دے بچی یہ کیا طریقہ ہے تو یہ میں نے دو چر بات نہیں اس لئے کی وَرِزْكَنْ تَيِّبَا یہ مشینوں نے نہیں بتانا ہوتا کہ تیب رزق کون سا ہے یہ قرآن و حدیث ہی بتائے گا کہ تیب رزق کون سا ہے حلال رزق کون سا ہے اس کے علاوہ دنیا کے کسی سلیبس میں یہ بات ہے ہی نہیں بطور ماں باپ اور بطور طالب علم ہم سب کا فرض بنتا ہے صرف روٹی کمانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے حلال روٹی کمانا ہمارا مسئلہ ہے ہم نہ جانور ہیں نہ ہم کافر ہیں نہ ہم کیمونسٹ ہیں نہ بودمت ہیں اللہ تعالیٰ ماں فرمائے ہمارے ہاں کوئی میار ہے کہ یہ ذرائع کیسے ہیں یہ صحیح ہیں غلط ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کو ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا جب تک جب تک وہ بندہ پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا وہ رب کے سامنے سے کھسک نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا ان پانچ سوالوں میں دو سوال یہ ہوں گے تمہارے ذرائع آمدن کیا تھے تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا تھا اور اگلا سوال ہوگا جو کمائی کی تھی وہ خرچ کہاں پر کی تو یہ چیک انڈ بیلنس ہمیں قیامت کو بھی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا ادھر بھی ہم اس کے پابند ہیں اس لیے ہمیں یہ سوچ دی گئی کہ صرف ٹکر نہیں کمانا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا صحیح بخار شریف کی حدیث ہے قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ آنے والا رزق حلال ہے یا حرام ایک ہی سوچ ہوگی کہ دو اور دو چار کیسے ہوتے ہیں پرانا ہے تو نیا کیسے ہوتا ہے چھوٹا ہے تو بڑا کیسے ہوتا ہے بس یہی سوچ ہوگی اس لیے میرے محترم حیو یہ دوسرا نقطہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد کیونکہ ہم نے نماز کے بعد کہاں جانا ہوتا ہے کسی نے دکان پہ جانا ہے کسی نے نوکری پہ جانا ہے کسی نے محنت مزدوری پہ جانا ہے کسی نے بزنس کرنا ہے یہ ذرائع ہے یہ شیڈول ہے کہ صبح ہم پہلے علم کا مسئلہ کر لیں گھنٹادہ بیٹھیں اس کے بعد ہم نے روٹی کپڑے مکان کے لیے دوڑ لگانی ہے تو ساتھ ہی ہمیں ذہن دیا گیا یہ دعا صبح پڑھو یہ تین دفعہ دعا پڑھو اور یہ صرف دعا نہیں ہے یہ منحج ہے یہ عقیدہ ہے یہ رویہ ہے یہ اخلاق ہے یہ معاملہ ہے اس پر توجہ دلائی گئی کہ صرف ٹکر کمانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ حلال اور پکیزہ رزق کی کوشش کرنا خاتم آری دکان ہے خاتم مزدور ہو خاتم جاب کرتے ہو خاتم مالک ہو متحت ہو جو بھی ہو رزقا تیبا یہ صرف دعا نہیں کرنے سے کام ہونا ہے تم نے شعبہ بھی دیکھنا ہے کہ شعبہ حلال اور پکیزہ کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا اگر شعبہ پکیزہ نہیں ہے تو دعاوں کے ساتھ یہ مسئلہ صرف حال نہیں ہونا پروفیشن بھی چینج کرو شعبہ چینج کرو دنیا چینج کرو اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا ساری دنیا حرام کے کاروبار سے نہیں پال رہی ماشاءاللہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو مشکل سے وقت گزار لیتے ہیں لیکن حلال پر گزارا کرتے ہیں کنات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی زندگی میں جو مزہ ہوتا ہے نا وہ حرام خور اور حرام جمع کرنے والے انشاءاللہ وہ مزے کو سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو وہ مزہ کبھی آتا ہی نہیں ہے تیسری چیز ہے وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا یا اللہ ظہر ہے روٹی بھی کمائیں گے کوئی نیکی بھی ہم نے کرنی ہے تو ایسے کاموں کی تفیق دے جو تُو نے قبول کرنے ہیں اچھا یہ بھی کتنی خوبصورت چیز ہے کتنے لوگ ہیں جو بالکل نہیں دیکھتے کہ یہ عمل قبول ہونے والا بھی ہے یا نہیں ہے ایک ان کو پٹی پڑائی گئی ہے اے بھی سواب ہے اے بھی سواب ہے اے بھی سواب ہے تو ریٹ بھی نیکیوں کا خود ہی لگا لیتے ہیں تو وہ بچارے عوام کیا کرتی ہے کہتی ہے ماشاءاللہ یہ دی بڑی فضیلت آئی ہے کر لو کوئی دلیل کوئی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کوئی نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کوئی نہیں پھر کرنا کیوں ڈے ہو آن دے نہیں یہ دیچہ ماشاءاللہ بڑی خیار ہے پھر ایک اوڑا کیڑا کہیں دے تو ہی انہیں لائی لگا انہیں پیچھے کھجڑوں ہو گئے تو ہی دیکھ کرنبار قدم نہیں رکھ سکتے چند دن پہلے ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا کہہ نے لگا یہ فوتگی کے بعد ایک مسئلہ ہے ہمارے ہم بڑا چلتا ہے کل کے نام سے تو یہ اس کا کیا مسئلہ ہے میں نے ساتھے لفظوں میں پوچھا میں نے کہا ہم تو اس کو اخباروں میں جو پڑھتے ہیں اشتہار جو امیر لوگ لگواتے ہیں وہ جملہ بولتے ہیں رسم کل رسم کل جب یہ رسم ہے تو پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اگر یہ دین ہے تو پھر ہمیں رسم کیوں ہم نے جوڑی دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہم اس میں کسی کے پابند کوئی نہیں ہے ہمارے رب نے کہا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ میرا رسول جو دے اس کو لے لینا جس سے منع کرے اس سے باز آ جانا دین کی جب بات آئے گی تو وہ اللہ کے نبی سے لیں گے باقی بھئی کسی نے انجن ٹھیک کرنے سیکھنے ہے تو انگلینڈ سے سیکھ لے امریکہ سے سیکھ لے جپان سے سیکھ لے کوئی ممانیت نہیں ہے دنیا جہاں مرضی سے سیکھو سکل جہاں مرضی سے لو لیکن جس چیز کا نام دین ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہم چیزوں کو دین بنائیں نہ یا ہم چیزوں کو دین بنائیں نہ جس کو دین کہنا وہ تو پھر ایک جگہ سے ہمیں ملنا ہے دوسری جنسی ہمارے لیے قابل قبول نہیں اب اس کے لیے تین چیزوں کی بڑی ضرورت ہے نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں صدقہ کرنا ہوتا ہے روزے رکھنے ہیں کئی کہلیں کہ ایسے ایسے خیر کے کام ہیں جو معاشرے کو فائدہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں جس کام کا ثواب نہ ملے اس میں اپنی انویسٹمنٹ بچانی چاہیے اس میں اپنا وقت بھی بچانا چاہیے اس میں خامخواہ خجل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی میں مثال دے کے بعد کو کلوز کرتا ہوں تین چیزیں جن کی وجہ سے اللہ عمل کو قبول فرما لیتے ہیں پہلی چیز عقیدہ توحید عقیدہ توحید توحید اگر کسی بندے کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے تو وہ وقتی ضائع کر رہا ہے انویسٹمنٹ بھی ضائع کر رہا ہے محنت بھی ضائع کر رہا ہے بڑے کھولے لفظوں میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبہی و یغفر ما دونہ ذالک لمینہ شاہ سیدھی سی بات کی ہے ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں کر دیں گے ہو جائے گا سزا مل کے سزا کے بغیر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ شرک پر مر گیا تو اس کی معافی ہمارے ہاں کوئی نہیں ایک بات آگئی دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ جتنے جرائم ہیں جتنے جرائم ہیں قتل ہے ڈکیتی ہے چوری ہے بدکاری ہے حرام خوری ہے بڑا کچھ ہے یہ لسٹ ہے جرائم کی رسول اللہ سے پوچھا گیا ہمیں ذرا تعرف کروا دیں سب سے بڑا بلنڈر کونسا ہے سب سے بڑا جرم کونسا ہے سب سے بڑی غلطی کونسی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس سے بڑا جرم ہے ہی کوئی نہیں یہ ٹاپر ہے اس سے اوپر کوئی شئے نہیں ہے جس طرح سب سے بڑا جرم شرک ہے اسی طرح سب سے بڑی نیکی تحید ہے اسی طرح سب سے بڑی نیکی بھی تحید ہے رسول اللہ سے نے فرمایا ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں سب سے اوپر والی شاک سب سے اوپر والا درجہ وہ یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے اس کو ما پہ ہی نہیں جا سکتا اس طرح شرک سب سے بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں تحید کا اقرار تحید کا تصور یہ سب سے بڑی نکی ہے اب اس میں ایک مثال سمجھ لیں سادی سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہر شخص بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے میاں بیوی ہیں بڑا کلوز رشتہ ہوتا ہے یہ باہر والے جو ہیں باہر والے پنجابی میں کہہ لو بار لے کیونکہ جڑا بندہ کفر تھے وہ بار لیاں تو بھی پیڑا ہے تو ان کے ہاں کچھ لڑائی جگڑے حالانکہ ان میں ایک بڑا گندہ نظام چلتا ہے وہاں مرضی کے ساتھ عورت مرد بدکاری کریں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں رکاوٹ ان کے لیے ہے جو زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے یعنی یہ اس معاشرے کے اندر کھلا گندہ محول ہے اس کے باوجود اس کے باوجود ابھی چند دن پہلے میں نے ایک تحقیق پڑھی باہر کے ملکوں میں گاڑی گھوم رہی ہے تصویریں لگی ہی تھی اوپر لکھا ہوا تھا دی این اے ٹیسٹ کروالو دی این اے ٹیسٹ کروالو یہ وہی بیماری ہے جس کا تذکرہ اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اسلام کی آنے سے پہلے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی قسم کا نکاح کا تصور جہالت میں موجود تھا کئی قسموں کے نکاح تھے ان میں سے ایک نکاح کا طریقہ ان کے ہاں یہ چلتا تھا جو ہمیں تانہ دیتے ہیں نا اہل مغرب کہ جناب مسلمان تو بیک ورڈ ہیں آک ورڈ ہیں پرانے دور کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں جدت کیا ہے مارڈنیزم کیا ہے یہ روشن خیال ہے ہی نہیں گھوپندیروں کے لوگ ہیں پتہ نہیں کتے کو گوجے جمعینے کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں تانہ دیتے ہیں خبیص اور خود جو ہم سے بھی پشلا گندہ ڈیزائن تھا اس پر جی رہے ہیں اور اسی پر مار رہے ہیں انہوں نے کوئی چینج نہیں پیدا کی ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے لوگ ننگے تھے یہ بھی ننگے ہیں یہ بھی ننگے ہیں حتیٰ کہ وہ اتنے ننگے تھے وہ بیت اللہ کا تواف بھی ننگے ہی کرتے تھے اتنے ننگے تھے تو یہ ننگے ہیں اسی طرح کے گندے ہیں اور ایک میں ان کی ایک ان کی مثال دینے لگا ہوں کہ اممہ جی فرماتی ہیں کہ ایک عورت ہے دروازے پر جھنڈا لگا ہوتا ہے تو کئی لوگ آکے اس کے ساتھ مو کالا کرتے کئی لوگ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو جو کیعفہ شناس تھا اس دور کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والا گیس کرنے والا اندازہ لگانے والا جس طرح آج کا لوٹے جھوٹے گماتے ہیں نا لوگ کے اندازے لگاتے ہیں کیعفہ کیعا سرائی کوئی کہتے ہیں اندازہ ہی لگانا تو وہ جتنے مردوں سے اس نے مو کالا کیا ہوتا تھا ان سب کو بلایا جاتا اور وہ کیعفہ شناس اندازہ لگانے والا گیس کرنے والا وہ کبھی بچہ دیکھتا کبھی مردوں کی طرف دیکھتا کبھی بچہ دیکھتا کبھی ایک ایک مرد کو چیک کر تو جس کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق شکل شکل ملتی وہ کہتا ہے کہ اے جڑھے نا ایدہ پہ اے لگ دائیں اب اس بچے کا ٹوٹل خرچ کس کو دینا پڑتا جس کے مطلق کیعفہ شناس کہا دیتا ہے کہ بھئی اس کی شکل اس سے ملتی یہ کب کی بات ہے یہ ہمیں اتانہ دینے والے کے ہم پرانے ہیں یہ ہمارے اسلام کی آنے سے پہلے جو کنجر کھانا چلتا تھا جہالت کا یہ اس دور کی ایک جھلک ہے اور آج امریکہ یورپ میں گاڑیاں محلوں کے اندر چل کے ڈی این ای ٹیسٹ کا پتا کیا مطلب ہے سادھے لفظوں میں اپنا پیو لب لو اس کا سادھا مطلب ہے کہ اپنا پیو لبو ابھی اس پر ایک ریسرچ آئی کہ ایک شخص ہے ان میاں بیوی نے اسلام قبول کیا تو جب پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ کیا بنی تو اس کے اندر پہی نیند لگدہ بابا آئی یہ وضوع کارو فیرے کوری تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان مرد فوت ہو گیا جب مسلمان مرد فوت ہوا تو میری بیوی نے بتایا میں نے ویسے پوچھا میں نے کہا بندہ تو اس کا فوت ہو گیا تو ہونے بیعہ کر لے بیعہ کیوں نہیں کر دی پھئی تو وہ میری بیوی نے کہتا ہے بتایا کہ یہ مسلمان ہیں ان کے ہاں ایک پیریڈ ہے عدد کے نام سے چار ماہ دس دن کا تو خانوند کی وفات کے بعد چار ماہ دس دن یہ ویٹ کرتی ہیں اس کے بعد یہ اگلا نکاح کرنے ان کو لئے اجازت ہوتی کہتا ہے میرے وہ ڈی این اے کا ہی ماسٹر تھا وہ ریسرچر تھا بیسیکلی تو وہ کہتا ہے میرے تماغ میں ایسے ہی وات آگئی میں نے کہا یار ہے وہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ دیکھنا اگر بیوی فوت ہو جائے تو بندہ بھی تو فوری کاری لیتا ہے ہم بھی تو کرتے ہیں ان کا نظام چلتا ہے بلکہ ان کی تو شادی ہو جائے پھر بھی نظام چلتا رہتا ہے ان کا نام بھی ہو پھر بھی چلتا رہتا ہے کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ اس کے جسم کا میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے میرے دماغ میں کوئی بات آگئی ہے جب اللہ کسی کی ہدایت کا باعث بنا دے تو اس نے کوئی ٹیشو لیا اس کی باڈی کا اس عورت کا عورت ہی گئی تو وہ کہتا ہے میں نے اس پر سرچ کرنا شروع کر دی میرے سامنے کیا بات آئی میرے سامنے کیا بات آئی کہتا ہے میں نے یہ چیز دیکھی واقعی جتنا اسلام نے عدد کا پیریڈ ٹائم بتایا تھا نا جب تک وہ ٹائم باقی ہوتا ہے پچھلے مرد کے اثرات اس عورت کے ڈی این اے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہتا ہے میں نے نہ پھر اگلا کام کیا کہتا ہے میں نے اپنا بھی ٹیسٹ کیا اور اپنی بیوی کا بھی کیا تو کہتا ہے پھر کام خراب کیا نکلا کام یہ خراب نکلا کہتا ہے میرے چار بچے تھے تو ڈی این اے ٹیسٹ میں جو دو بچے تھے ان میں صرف میرا ڈی این اے ٹیسٹ آ رہا تھا اور جو باقی دو تھے ان میں تین چار قسم کے ڈی این اے ٹیسٹ آ رہے تھے کہتا ہے بس پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ نہ اے چارے میرے لگے نہیں لیکن ہے اصل چاہ دو میرے اور باقی دو میرے معاملہ نہیں ہے اس بات پر کہتا ہے کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو پایا کہ اللہ تعالی نے جو نظام دیا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کو سائنس ثابت کرے نہ کرے جو اللہ نے کہا دیا وہ بلکل درست ہے یہ چیز کہتا ہے کہ ہمارے اسلام کے قبول کرنے کا باعث بنی یہ میں نے صرف ایک ٹچ دیا ہے نا اب ظہری طور پر تو کئی چیزیں بڑی پرکشش ہوتی ہیں مگر ہمارے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم نے دین کے نام پر کام کرنا ہے دین کے نام پر تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کلیر ہوں میں نے ان کی مثال اس لیے دی اتنا گندہ معاشرہ ہونے کے باوجود وہاں بہت زیادہ جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ میرا افیر چل رہا ہے میری لاؤ سٹوری چل رہی ہے میری جوڑی میں ہے تو دوسرا اس کے ساتھ ہیلو ہائے کیوں کرتا ہے یہ انسانوں کے اندر ایک اللہ نے فطری غیرت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بھئی ایک مرد جو ہے ایک مرد اس کی بیوی کے حوالے سے کسی دوسرے کا انوالو ہونا اس کا کوئی تصور اس کی کوئی گنجائش نہیں بیوی کپڑے اچھے نہ دوئے وارا کھا جائیں دیئے بچوں کی صحیح کیئر نہ کرے گزارہ ہو جاتا ہے خوبصورت بھی پوری پوری ہو گزارہ ہو جاتا ہے اگر بے وفا ہو تو پھر گزارہ نہیں ہوتا ہر خامی پر کمپرومائز کیا جاتا سکتا ہے مگر بے وفائی پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہمارا رب اس نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے حدیث کے اندر لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مر سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مرد بھی اگر یہ پساند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی میں منکوہ میں کوئی دوسرا انوال ہو تو یہ غیرت کی وجہ سے برداشت نہیں کرتا اس کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے جب ایک مرد یہ برداشت نہیں کرتا تو رب بالکل برداشت نہیں کرتا رب نے بڑے بڑے جرائم کو قبول کیا قبول کرنے سے مراد یہ ہے جو بندہ قتل کرتا ہے اس کی بھی توبہ کا اسلام میں تصور ہے کہ نہیں ہے جس نے سو مار دیئے تھے بچہ تو اس کی بھی بلاخر ہو گئی نا اسی طرح جتنے بھی جرائم ہیں جتنے بھی جرائم ہیں تمام جرائم سزا دے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے یا سزا کے بغیر ہی ماف کر دے یہ اس کا اپنا نظام ہے مگر ہر جرم کی مافی کا اسلام نے تصور دیا ہے بے وفائی کی مافی کا تصور اسلام نے نہیں دیا حتیٰ کہ زندگی میں کوئی مافی مانگ کے اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کی بچت نہیں اس لئے میرے محترم بھائیو یہ ایسا جرم ہے اگر یہ کوئی اس کی صلاح نہیں کرتا تو اس کو بے شمار نیکیاں کر کے ہمیں وقت ٹپانے والی بات ہے باقی اس کی پاکٹ میں اس کی فائل میں کوئی چیز اس کو بچتی نظر نہیں آئے گی اس لئے اپنے رب کے حوالے سے صاف ذہن ہونا چاہیے کہ میرے رب کی ذات میرے میرے رب کی صفات میں میرے رب کی عبادات میں کوئی دوسرا وجود شامل نہیں ہے نہ اس جیسا ہے نہ اس کے برابر ہے نہ اس سے آگے ہے یہ کھلی آیات ہیں کھلی کھلی باتیں ہیں رب کی طرح کا رب کے برابر نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی زندہ میں ہے نہ کوئی وفاد شدہ میں ہے نہ کوئی شہید ہے رب کے برابر اس کائنات میں کوئی دوسرا وجود نہیں ہے یہ عقیدہ توحید ہوگا تو انشاءاللہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ بڑی بابرکت کر کے بڑا بنا دے گا اگر یہ شرک کا وائرس ہے اور توبہ نہیں ہے تو پھر محنتیں کیا زندگیاں ضائع ہونے کا خطر ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے دوسری چیز ہے جو کام کا ہم سواب لینا چاہتے ہیں اگر وہ نبی کے سیمپل کے مطابق نہیں اس کے دیئے ڈیزائن کے مطابق نہیں دیکھنے میں جتنا مرضی خوبصورت لگے دیکھنے میں جتنا مرضی وہ پرکشش لگے لیکن اس کا سواب نہیں ملنا صحیح بخاری شریف کے اندر یہ ایک روایت بڑی شاندار ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے تو تین صحابہ آپ کے دروازے پہ آئے انہوں نے پوچھا امہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول کیا ہے عبادات کا کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو امہ جی نے بتلایا اس طرح روزے رکھتے ہیں نفلی اس طرح تحجت پڑھتے ہیں اس طرح یہ کام صدقات ساری ڈیٹیل بتلائی فرضی تو مسجد میں سب کے سامنے چلتا ہی تھا تو تینوں وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگے لو جی میں نے تو ایک کہتا ہے میں نے ایک فیصلہ کر لیا کیا جی کہتا ہے میں نے تیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ساری رات تحجت پڑھا کروں گا کیوں بھئی کہتا ہے اللہ دے نبی تے نبیوں کہ نی تحجت پڑھ دینے لمبے لمبے کیام تھے ہی تھی عام لوگ ہیں سانوزرہ بھا بھا میند کرنی چاہیتی سوچ تھی نا ایک دوسرا کہنے لگا میں نے پروگرام بنا لیا ہے کہ میں آج کے بعد روزانہ ہی نفلی روزہ رکھوں گا روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا تیسرا کہتا ہے کہ میں صلاح بنائیے کہ میں بھائی ویا ہی نہیں کرنا کیوں بھائی وہ جڑا وقت تا لڑے دین نو دینا ہو ہی بندہ بی بی بچیا نو دوے تے ایک ڈی فضیلت آلی گالے بڑا صحیح لگ گئے گا اب یہ تینوں باتیں دیکھنے میں مزے کی ہینک نہیں ایک بندہ آدھا گھنٹا گھنٹا تحجت پڑتا ہے دوسرا ساری رات تحجت پڑتا ہے تو افضلیت والا کون سا بھائی ہوا کیوں بھائی جو ساری رات پڑے گا وہی ہے نا زیادہ فضیلت والا تو وہی بنتا ہے نا ایک بندہ ایک گھنٹا پڑتا ہے ایک بندہ ساری رات پڑتا ہے ظاہری بات کر رہا ہوں ایک بندہ رمضان کے روزے ابھی آئے نہیں دو مہینے پہلے اس کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتے ہیں وہ توبہ 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 ایک وری پہنتی سال پہلنا سردیاں دے روزے آئے پتہ نہیں بھئی ہنکدوں سردیاں دے گرمیاں چاہ اللہ ہی خیر کرے بڑا اکھا کام میں اچھا بھی کہنا کہے طرح لانیہ صاحب پہلی پریشان ہے اور دوسرا بندہ ہر مہینے کے اٹھائیس انتی تیس روزے رکھ رہے یہ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا ظاہرن بندہ کہ یہ اے بڑا نیک ہے اے تے پورے سال دے رکھ اور تیسرا ما شاء اللہ اڈا چنگیا وہ بھی آئی نہیں کر دا وہ اندھا جیڑا ٹیم بی بی بچے نو دے نا اب یہ تینوں کام دیکھنے میں پرکشش ہینک نہیں ہیں بڑے پرکشش ہیں یہ تینوں باتیں کر کے چلے گے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں نے رپورٹ دی کہ یہ واقعہ پیش ہے آپ نے کہا ممبر منگواؤ لوگوں کو جمع کرو نارمل نہیں لیا اس کو یہ نہیں کہا ما شاء اللہ تربیہ دا بے کفر رنگ چڑے آنا ما شاء اللہ چلو پا میں چار بند ہی آئے نے لیکن کامتیں چکی ہیں نا نا ایک کفر یہ نہیں کہا ممبر منگواؤ کے لوگوں کو جمع کر کے دو باتیں پہلے اصول کی سمجھائیں کہا لوگوں سنو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں تم مر سے زیادہ اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتے مر سے زیادہ کو اللہ سے ڈرنے والا دوسری بات بڑی مزے کی کہی تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں تم رب کو اتنا جانتے نہیں ہو مجھے پتہ ہے اللہ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے کن باتوں پر نراض ہوتا ہے جتنا یہ علم میرے پاس ہے تم میں سے کسی بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے یہ دو باتیں کر کے پھر آپ نے کہا سنو میں راتوں کو تحجد پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں تحجد پڑھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اس کا مطلب ہے ساری رات تحجد پڑھنا میرا طریقہ دوسری بات کہا میں روزے رکھتا ہوں وقفے بھی کرتا ہوں مسلسل روزے رکھنا میرا طریقہ ہمیں ملتا ہے نا سنوار اور جمعیرات کے روزے اللہ ہمیں بھی رکھنے کی تفیق دے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں میں عمال نامے اللہ کو پیش ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے عمال نامے میں لکھا ہو کہ جی آپ کا بندہ روزے کی حالت میں تھا تو آپ کہتے ہیں میں تو سوار جمعیرات کا رکھ رہا ہوں تو روزانہ روزہ رکھنا میرا طریقہ نہیں تیسرا آپ نے فرمایا سنو میں نے نکاح بھی کیے ہیں میں نے نکاح بھی کیے ہیں یہ بات کر کے آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ أَن سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو بندہ میرے طریقے سے ہٹ گیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے بڑا اکمال کا دین ہے بڑا ہی مزے کا دین ہے بڑا ہی فطرت کے مطابق ہے آپ اندازہ کرو میں روزوں کی بات نہیں کرتا صرف میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں اس حدیث کی جو بندے نے ساری رات حجت پڑھنی ہیں صبح یہ کاروبار کرے گا کنوں قریب پہ جائے گا مزدوری کرے گا بچے پر سولر سسٹم دے چلانے کیوں بھئی شمسی طبعہ نائی پر چلا دیں بچے بی بی پوچھے بھی اللہ دے بندیا کوئی ناشتے نوشتے دا ادھا ناشتے انہوں نہیں پتا ساری رات ہمیں سلے دے کھلوتا رہے ہیں میری آکھ نہیں علی لگیا آکھ کھوڑی کرنے ناشتہ چڑھا میرے سر دے ہوتے کیا خیال اس طرح گھار چلتے ہیں کیا کام خراب نہیں ہو جائے گا تو ہمارے رب نے بھی ہمارے رب کے نبی نے بھی ہمیں وہ کام بتلایا او بھئی کہا کبھی آدھی رات کے بعد کبھی بہتر یہ ہے کہ چوتھا حصہ آخری حصہ اس میں جس بندے نے دس آیات کے ساتھ قیام کیا تو وہ بندہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا اللہ ہمیں تحجد گزار بنا دے اور جس بندے نے سو آیات پڑھی وہ قانتین میں لکھا جائے گا جس نے ہزار پڑھی وہ اس سے بھی آگئے یہ سپرلیٹیو ہے لیکن اصل ذہنہ میں دیا گیا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ جاؤ یار دو چار چھے آٹھ نفل جتنے ممکن ہے پڑھ لو لیکن یہ ہمیں تصور نہیں ملا کہ ساری رات کیونکہ ممکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے اندر تشریف لے گئے چھت کے ساتھ ایک رسی بندی ہے آپ نے کہا یہ کیا چکر ہے تو کسی نے کہا یہ جو گھر والی عورت ہے یہ لمبا قیام کرتی ہے تو جب تھک جاتی ہے کھڑی ہو ہو کے تو اپنے بالوں کو اس رسی سے باندھ لیتی ہے تاکہ رسی کے سہارے قیام لمبا ہو تو آپ نے فرمایا رسی کو کھول دو تم عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے رب سواب دے دے کے نہیں تھکے گا سنو جب تک طبیعت میں نشات ہو فریش موڈ ہو بہترین محول ہو طبیعت قبول کرے دل کرے اتنی دیرتا کہ یہ کام کرو جب طبیعت اکتاہٹ میں آ جائے بور ہونا شروع کرے تو پھر یہ کام روک دو ساری زندگی کے کام ہے کوئی ایک رات کا کام نہیں اس میں بھی شدت سے اپنے آپ کو بچاؤ انتہاؤں کی طرف نہ جاؤ آپ آہستہ آہستہ چلو ساری زندگی چلنے اور دوسری بات نکاح کی اگر کوئی بندہ اس نیت پر شادی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ وائرس ہندوں کی طرف سے آیا ہے عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے ہم کافی در اکٹھے رہے ہیں جب متحدہ ہندوستان تھا بررسکیر میں تو ہندوں میں یہ جو پندت ہوتے ہیں اور آپ نے نام سنا ہوگا دیو داسی یہ وہ عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں جو مندر کی پوجہ اور خدمت کے لئے وقف ہوتی ہیں اور پندت ان کے مذہبی رہنمہ ہوتے ہیں دونوں کے لئے ان کے دین کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی نانز رہبہ اور اسی طرح پادری ٹھیک ہے رہب یہ وہ دو طبقیں ہیں جن کو ذہن دیا جاتا ہے کہ تو ہی بھی ویا تو پریز ہی کرو ان کی سوچ کے مطابق لیکن پھر اخباریں بتاتی ہیں تو ہاں ایک ویا تو رو کیا زیونا دا ہر ہفتہی ویا اندہ پہ ہے پھر اخباریں بتاتی ہیں گیر فطری سی بات فضول سانداز بلکل اہمی پنگے بازی رب کے نظاموں سے ٹکر اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ میں مسلمانوں کے اندر بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک لفظ سنا ہے مجرد بتانے کی مسیبت ہے یہ بڑے ادھر سے بڑا نظام چلتا ہے نا بھئی پچاس سال تا کوئی شخص شادی نہیں کرتا ایک مثال ہے کیا کہتا ہے اللہ اللہ قرید ہے مسیطی آئید ہے کارج آئید ہے بس اس طلابہ کامی کوئی نہیں پچاس سال کی عمر تک پنجابی میں کہلو اپنے اپنو ڈکا پاکے رکھ دائیں اگر ایک اسے دیتی پینوال انجی ویک بھوے تیہاس بھوے لکڑ دا تے نہیں نا نائے لوئے دا بڑے ہیں نائے دا دیل رہ بڑھ دا جیدی فیلنگز ہی کوئی نہیں بتا ہے نا ہمارے ہم بڑے ایسے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنی کسنوں کے ساتھ ایسی رہتے ہیں جیسے ہماری سسٹرز ہوتی ہیں ہمیں تو کوئی فیل نہیں ہوتا بھائی تے نو کوئی فیل نہیں ہوتا تیرے جو بندیاں نہیں گا لی کوئی نہیں رسول اللہ اس نے کہہ رہے ہیں جہاں دو ہوتے ہیں نام میرے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو شیطان نے کی کہنا ہے تو اڑی شراک رہے گی اٹھو وضو کرو شراک پڑھ لو یہ کرے گا اس نے تو کہنا ہے سارے جی بزارگے نے کوئی لگ دا جی بیڑا گر کرن دا صاحب تے اور ٹائٹل ہم نے بڑے مقدس چڑھائے ہوئے ہیں اس وقت تو سگے بہن بائی رسک میں آئے ہوئے ہیں بھائی وہاں بھی اسلام نے کہا دیا ہے جب دس سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو ایک کمبل میں ایک بستر میں سلانا نہیں ہے ان کے بستر الگ کر دو جب سگے بہن بائیوں کو ایک بستر میں سلانے کی اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے تو ایک کزن جڑا پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے آج جو بندہ ہے کہ پھڑیا گیا موٹر وے تھے تو پلیس آڑین واکھے عمران خواہ میرا دوست تھے آرمی چیف جڑا میرا مامیدہ پتہ رہے تو انہیں گھرے کنوں کنوں اے میعوضہ بھی کزن ہاں اب یہ تھوڑی در پہلے یہ خبروں میں چیزیں چاہ رہی تھے کزن شیپ تھے بڑا بڑا شیپ اللہ معاف فرمائے اس میں تو پتہ نہیں کتنے کنٹینر آ جاتے ہیں کہ ہمیں فراد کا رشتہ نہ کوئی گام نہ کوئی حیاء نہ کوئی بچت نہ کوئی عزت نہ کوئی وقار یہ ایک فضول قسم کا لنک ہے اب وہ بزرگ کسی طرف دیکھ پڑے اور ذراکہ مسکرات ہونٹوں پہ پھیل جائے میرا آگے آ لے دیا تو جتا رول نہیں شڑ رہی ہے ویکھن والے ہیں چٹی دڑی ہے یہ چٹا ترہا چاٹا ہے اپنی ویکھنی ویک تو تے اکھاں دنالے اگلے نو پین والی سوچ رکھنا ہے تو تے نو حیاء نہیں آئی اب وہ ہزار دفعہ کہتا ہے پھرے بھئی میرا مسئلہ میرا اپئی تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ دے نبی دی گال نہیں مننی سیدھی سی بات ہے سچی بات یہ ہے انشاءاللہ ایمان اور عزت بچانے میں جتنا کردار نکاق ہے اللہ جانتا ہے شاید کسی دوسری چیز کا ایمان اور عزت بچانے میں کسی دوسری چیز کا اتنا کردار نہیں ہے اس لئے تو ہمیں رسول اللہ سے نے فرمایا تھا یا معشر الشباب یہ نہیں کہا اوہ بزرگو جڑے چاڑیان اٹھا پکے دیو یہ نہیں کہا یا معشر الشباب وہ لوگوں جو جو جوانی کے پریڈ میں آئے ہو جن کا لڑکپن گزر گیا ہے جو بلوگت کی طرف چلے گئے ہیں یا معشر الشباب من استطا من کم البعد فلیت ازوچ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاق کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاق کرے اور جو کہتا ہے بھائی حلی میں تھوڑا جا ٹیم لگ جانا ہے انہوں اللہ نبی کہنے روزے راکفے رہے تاکہ کبوچ رہے کیوں یہ کس کی ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہاں رشتہ نہیں مل رہا کہیں برادریاں کے پھڑے کہیں تلیم مکمل ہونے کے پھڑے کہیں جہیز مکمل کرنے کے پھڑے کہیں سٹینڈر کے پھڑے کہیں سٹیٹس کے پھڑے بڑا کچھ چلتا ہے اور نتیجتاں پھر اللہ معافرمائے رشتہ تھے آئے نہ آئے لامے ضرور آئین دینے اس لیے ہمیں ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے رب نے فطرت کے مطابق ڈیزائن سمجھایا اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ ساری رات حجر پڑنا اور اسی طرح نکاح نہ کرنا اور اس طرح روزانہ کے روزے رکھنا ظاہرن بڑے پرکشش ہیں مگر چونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ان کا کوئی عجر و سواب بھی نہیں ہے اور آخری چیز ہے اخلاص کون سی چیز ہے اخلاص وہ جو ہمارے بھائیان ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ تحید تنبی دی محبت دوئی شہوانے ساڑھے کور اینا نو سب تو وڈہ جڑا رگڑا لگ دے نا وہ اس مسئلے میں لگتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑے بڑے معاہد بڑے بڑے نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والے جہاں فیل ہونے کا ان کا خطر ہے نا وہ نیت کا مسئلہ ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رسول اللہ نے یہ جو بات سمجھائی ہے کہ قیامت کو سب سے پہلے تین لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا ایک شہید ایک سخی ایک قرآن کا ماہر عالم قاری دعی ان تینوں کو یہ کیٹیگری ہے جن کی نیتیں درست نہیں ان کی بات ہو رہی ہے اللہ ہمیں ہمیشہ ہر خیر کے کام میں اخلاص عطا فرمائے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان تینوں کو جب پوچھا جائے گا نا کہ بتاؤ بھی تمہیں یہ یہ ہم نے دیا تم نے کیا کیا تو شہید کے کہا جی میں نے تو جان ہی دے دی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے جھوٹ بولتا ہے تو انہیں تو جان اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تیری سوچ یہ تو لوگوں نے کہہ دیا تھا بڑے بڑا لوگوں نے کہہ دیا تو بڑی بلائیں شیریں فلائیں فلائیں ہو گیا کام اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ محفوظ فرمائے دوسرا سخاوت کرنے والا اس کی بھی اگر یہ سوچ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں اس کا بھی کام ختم ہو گیا اور تیسرا بندہ تقریریں کرنے والا درس دینے والا جمعہ پڑھانے والا یہ جو دعی لوگوں کا ٹبر ہے جس میں ہم آپ نے آپ کو جناب بڑا ڈیاں چک چک کے پانے کے پانچ پانچ پروگرام بھی ہونا تھا کڑ شڑی دے مسئلہ ہی کوئی نہیں اور لڑائی ہماری کس بات پر ہو رہی ہوتی ہے میرا خرچہ انہیں ہے تو کچھ اٹھے بھی لاؤ اہمی جیو بندہ پنجاب بیچنا ہے کوئی سگڑ پانی دا وہ یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ماشاءاللہ ریٹ مرجنل تو نکے لانا انتظامیان ایک وری پتہ لگ گئے بھی سلام دا کام کروا بیٹھے ہیں ہون پھر وہ ذہن کی بند گیا پھائی جن نے پہہ مولوی لیندہ نے ہون سلام نہیں ہو سکتی ہون مہانہ تھے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر سلام نہ ارسے بھی ہون دا سلام نہ کار فرس بھی کروا ہو تو بات چیہے بیکھو کفر بڑی تیزی نہ ودھنڈیا کفر کردہ کام چوبی کے انٹیاسی کرنے سال چیک راتے ہڑا کارا مقابل کیا کریں گے ہم وہ چڑھتے آ رہے ہیں تہذیب میں تمدن میں سسٹموں میں نظریات میں بدماشیوں میں خرابیوں میں وہ ہمارے گروں کے اندر داخل ہو گیا ہم اپنی چار دیواری میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہم نے ایک دفاع سلانہ کرنا ہے اور انہوں نے بدماشی روزانہ کرنی ہے ہمارا تو جوڑ ہی نہیں بن رہا ہم تو مقابلے میں کھڑے نہیں ہو رہے جو ان کی گندی سوچیں تھی وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں اس لیے جتنی ڈسٹربینس ہمیں ہے شاید ان کو اتنی نہیں ہے تو اخلاص کا مسئلہ ایسا ہے جہاد ہو تبلیغ ہو خدمت ہو جو کچھ بھی ہے اگر عمل سالک کرتے وقت ہماری نیت رب کی رضا کی نہیں ہے کروڑوں روپے بھی گئے جان کی قربانی بھی گئی جلسے تقریریں بھی گئیں سب کا بڑا گھرک ہو سکتا ہے اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جس عمل میں دکھلاوے کی سوچ ہوگی اتنا عمل کاٹ کے پھینک دیا جائے گا بقی ہے اس کو بھی شرکِ اسگر کہتے ہیں کہ جب تمہیں کہا گیا تھا کہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو دماغ خراب کیوں تمہارا ہوا اور اگر سوچیں درست ہوں گی اللہ پھر اتنا عجر دے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ سے نے فرمایا خجور کے برابر اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور دو شرطیں ایک مال حلال اور دوسرا اخلاص کتنی شرطیں بھائی ایک مال حلال اور دوسرا اخلاص کہا دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی خجور کے برابر بھی صدقہ دے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا پرورش دیتا رہے گا حتیٰ کہ جب قیامت کو واپس کرے گا تو پہاڑ کے برابر کر کے واپس کرے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابقے ساتھ سو گناہ بنتا ہے اللہ ہی جانتا ہے ساتھ سو خجور پہاڑ کے ساتھ رکھو نہ اور لبن بھی نہ پہی دیا تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے ہاں کتنی ویلیو ہے لیکن شرط کیا ہے اخلاص اور مال حلال تو میرے محترم بھائیو یہ تین باتیں ہمارے رب نے بزریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں زندگی کا شیڈول دیا ہمیں زندگی کی ترتیب سمجھائی ہمیں زندگی کا منہت سمجھایا کہ صبح جا بھی تم نے یہ دعا پڑھنی ہے نا اللہم انی اسعالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا اللہ میں تر سے نفع دینے والا علم اس کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تر سے صرف رزق نہیں پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں صرف عمل نہیں کرنا چاہتا میں کہتا ہوں تو مجھے تفیق دے میں وہ عمل کروں جو تیرے ہاں قابل قبول ہیں تاکہ میری نجات کا باعث بنے جب ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے نیتیں بھی درست ہوں گی زندگی کی کوئی ترتیب بنے گی کوئی مقصد سامنے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا رب یہاں بھی مزے کی زندگی دے گا اور مرنے کے بعد اپنی جنتیں بھی ہمیں انشاءاللہ دے دے گا وما توفیقی الا باللہ